صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم درود پاک سن کے دل شاد ہوتا ہے نا تو کہہ دو سبحان اللہ جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے اللہ سارے بولو اے میرے اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے جانا مقدر تا عمر کر دے جانا مقدر اللہ اے میرے اللہ آپ کو بتائیے کنام شاعر نے قابط اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر لکھا ہائے کیسا وقت ہوگا وہ کیسے گھنیا ہوں گی کہ جب قابط اللہ شریف اس کے سامنے ہیں حجر اے اسمد اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں جلاب دے خانہ کعبہ اس کے ہاتھوں میں ہیں اور ملتظم سے لپڑ ڈپڑ کر وہ دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اسی سال وہ وقت نصیب فرمائے شاعری مناظر کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا اس کی زباں پر ہے تبرانی شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت کہاں جنت میں لگا دیا جاتا ہے سارے جنت ہی بیٹھے ہیں نا الحمدللہ تو بھائی جنت میں درخت لگاتے جائیں گے تو بھل گھانے کھا جائیں گے جنت میں جائیں گے تو مل کر اللہ اکبر کی صداح کو لگانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے اللہ اے میرے اللہ سارے بولو اے میرے اللہ یاد آگئی جب اپنی خدا رہے یاد آگئی جب اپنی خدا رہے اشکوں میں ڈھلتی ہے اٹھلتی جائیں رویا غلافے کوا پکڑ کر رویا غلافے کوا پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بولا ہے میرے اللہ اے 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 میرے اللہ 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 جل جلال موسیقی